ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایڈ کورونا کے قوچ والے سرکار کے دعووں میں کتنا دم دیش میں کورونا کے مریضوں کے معاملے ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب پہنچ گئے لوگوں کے مند میں سوال یہ کہ آخر کورونا سے کیسے نپٹے جواب میں سرکاریں پلازمہ تھرپی سے لے کر بہتر ریکاوری ریٹ تک کی دلیلیں دے رہی ہیں ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال نے بتایا پلازمہ تھرپی جو سیریس ہیں کورونا کے مریض ان کے لئے کارگر ہو رہی ہے کیندر سرکار کہہ رہی ہے کہ 31 جولائی تک دلی میں ساڑھے پانچ لاکھ کورونا کے مریضوں والا جو دلی سرکار کا انمان تھا وہ انمان ہی غلط ہے اس کے علاوہ پانچ پانچ دبائیاں گمپیر مریضوں کو دینے کی ہری جنڈی آئی سی ایمار نے بھی دے دی ہے اور ساتھی یوگگرو رامدیو بھی ہیں جنہوں نے آئیورویت سے علاج کا دعوہ کر رکھا ہے تو ایسے میں اہم یہ ہو جاتا ہے کہ کیا اب کورونا سے درنے کی ضرورت نہیں تو جو لوگ ٹھیک ہو گئے ان سے میری ہاتھ جوڑ کے پراتے ہیں زندگی میں کسی کی جان بچانیاں کے کم موقعوں نے دیکھیں دیش میں کورونا کے مریض قریب ساڑھے پانچ لاکھ کے پاس رہت کی بات قریب ساٹھ فیصد مریض ٹھیک اب دلی کے سی ایم کے اجریوال کا دعوہ کورونا کی کارڈ بن رہا ہے پلازما تھرپی ہم نے پلازما تھرپی کا ٹرائیل 29 مریضوں کے اوپر کیا جو نکیجے آئے وہ کافی اتصال غردت تھے جنہیں کرونا ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے اگر ان کے خون سے پلازما نکال کے کرونا کے مریض کو دے دیا جائے تو کرونا کا مریض جلدی تک ہو جاتا ہے کل گریہ منتری امیت شاہ نے دلائیا بھروسہ دلی میں جولائی میں نہیں ہوگے ساڑھے پانچ لاکھ کے مریضوں کو دی جانے لگی ہے پانچ دوائیاں بابا رامدیو کا بھی دابا کورونیل بھگائے کا کورونا کورونا کی پہلی تو کیا کورونا سے لڑنے میں کارگر ہوں گے یہ کبچ پلازما نکال کے کرونا کے مریض کو دے دیا جائے تو کرونا کا مریض جلدی تک ہو جاتا ہے کیا کورونا سے اب درنے کی ضرورت نہیں آپ کا پریجے کراتے ہیں خاص مہمان آج کی اس چرچہ میں بیجی پی کی طرف سے پروکتہ کے کے شرمہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے پروکتہ راگف چڑھا جی اس چرچہ میں شرکت کر رہے ہیں ساکیت میکس اسپتال کے انٹرنل میڈیسن ایکسپرٹ ڈاکٹر رامیل ٹکو اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں بہت بہت سواغت آپ سبھی کا سب سے پہلے مجھے لگتا ہے راگف چڑھا کے پاس چلتے ہیں ہم لوگ اور راگف وہ جو دلی سرکار کی طرف سے انمان جتایا گیا تھا منیش تسوگیر جی نے جو کہا تھا 30 جلائی تک 5.5 لاکھ کورونا کے مریض آپ کا تو انمان ہی غلط ہو گیا نا یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے اور انمان غلط ہوا کی نہیں ہوا یہ 31 جلائی تک پتا لگے گا لیکن پورا بشواس ہے جس پرکار سے سب لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اور ارون کے جلی والدی کی سرکار لگا تھا ہر سمبھف پریاس کر رہی ہے کہ اس بیماری کا روک تھام کیا جائے دلی میں اس بیماری کو روکا جائے مجھے پورا بشواس ہے کہ ہم اس آنکڑے تک نہیں پہنچیں گے اور جب بھی سرکار کوئی یوجنا بناتی ہے رومانہ جی انگریزی میں کہا جاتا ہے plan for the worst and do your best یعنی بری سے بری ستتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی یوجنا اور اپنی تیاری کریے لیکن کوشش کریے کہ سب سے بڑیہ ستتی میں آپ آئیں planning for the worst کرتے ہوئے ہم نے ایک یاترہ شروع کری تھی سب کا ساتھ ملا رادہ سوامی بیعہ ستسنگ کا سیاہت ساتھ ملا doctors for you association کا ساتھ ملا کئی ساماجک سنسطھائنس religious institutions سکیندر سرکار سب ساتھ آئے اور سب مل کر آج دلی میں اتنا اچھا کر رہے ہیں ہم مجھے پورا وشواس ہے کہ کیجریوہ سرکار اور دلی والے مل کر کرونا کو اوشی روکیں گے انومان سمیں سمیں پر سرکارے لگاتی ہیں جیسے میں آپ کو بس ایک چیز جو دیتا ہوں جیسے آپ کو یاد ہوگا جب دیش میں لوگ ڈاؤن لگا تھا تو لوگ ڈاؤن کے بھاشن میں ماننی پردان منتری جی نے کہا تھا کہ 18 دن میں ہم نے مہابارت سماپت ہوئی تھی 18 دن کے بھیتر ہی کرونا ہندوستان سے بھاگ جائے گا ان کا بھی ایک انومان تھا کہ شاید 18 دن چودہ لوگ سب گھر میں رہے چودہ دن چودہ دن کے بعد یہ بیماری وائرس سماپت ہو جاگا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ انومان بھی غلط ہوا مجھے لگتا ہے کہ انومان ہر سرکار لگاتی ہیں سب کا اپنا پریاس ہوتا ہے اور ورسٹ کا اگر سوچیں گے اور بیسٹ کیا کام کریں گے تو ستیتی اچھی رہی ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے پہلے اسی پر کےکے شرمہ جی جواب دے دیں جو یہاں پر راگھت نے سوال اٹھائے کہ سب انومان لگاتی ہیں سرکارے اور انومان تو پردان منتری کبھی غلط ہو گیا جب لوگ ڈاؤن کے اعلان کے لئے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے 18 دن میں مہا بھارت کا یدھ جیت لیا گیا تھا 21 دن میں لوگ ڈاؤن میں کرونا پر جیت حاصل کر لیں گے وہ نہیں ہوا شرمہ جی ایسا ہے روما نا جی میں نہیں چاہوں گا راگھو چڑھا جی کی طرف میں کوئی اس میں راج نیتی ٹپڑی کرنے کی کوئی محسوس نہیں رکھتا میں کی اس طرح کا اوہاران پسکت کرنے چاہے کیونکہ دیکھئے بہت بڑی مہاماری ہے بہت بڑا سنکٹ ہے اور ہمارا سنکل اس سنکٹ سے لڑنا ہے اس مہاماری سے لڑنا ہے ہم میں دلی سرکار کے ان سب چیزوں پر نہیں جانا چاہتا راگھو جی بہت ساری بہت سا ڈیویٹ میں نے کیا ہے ان کے ساتھ بہت کچھ یہ بولتے رہے ہیں بہت کچھ یہ دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں لیکن یہ سب چیزیں آج اس کی کوئی چرچہ کے آشکتہ نہیں ہیں آج آشکتہ ہے کہ ہم گمھرتا کے ساتھ میں اور جاگرکتہ میں نے جنتہ کے بیچ میں جاگرکتہ پیدا کریں کیونکہ اس کی دیکھیں کوئی دوا نہیں اس کی کوئی ویکسین ابھی تک بنی نہیں اس میں تو ساوڈھانی ہی مہچپون ہے اور یہی بات ماندی پردھان ماندی مہدی جی نے بار بار کہا ہے کہ دیکھیں ساوڈھانی بڑھتی ہے دو گز دوری لگیے گرم پانی کا سیون کیجئے یا ایمیٹی سسٹم کو اپنا ڈبلپ کیجئے ہماری اپیکچھا ہے کہ ہم اس طرح کے جاگرکتہ بڑھائے زیادہ زیادہ ٹیسٹنگ ہو اور جو لوگ سنکرمیت ہو گئے ہیں ان کو جو بھی سوڈھا ہم دے سکتے ہیں زیادہ زیادہ اپلپ دھکرا سکتے ہیں پورنٹائن کے لیے ہاسپیٹر میں آکسیجن کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے تو یہ ساری سوڈھائیں ان کو ہم اپلپ دھکرا جیادہ زیادہ ہم کو جب کبھی لگا اور کینر سرکار کو ہم نے پہلے سے یہ بار بار کہا ہے کہ ہم ہر راجے سرکار دلی کا وشہ نہیں ہے ہر راجے سرکار کو جو بھی آ سکتا ہوگی کندر سرکار ایک قدم اور آگے بڑھ کر ان کو سہیتہ کرنے کو تیار ہے اور دیش کے لوگوں کے جیون کی رقصہ کے لیے ہم خر سمبھو مدد کریں گے ہر راجے سرکار کو کریں گے یہ ہمارا سر میں ڈاکٹر رومیل ٹکو کے پاس آؤں اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ نے یہ آروپ لگا ہے راغف اس پر جواب دینا چاہ رہے ہوں گے راغف کے کے شرمہ جی نے کہا کہ وہ راجنیتی نہیں کریں اور دوسرا سوال جو میں پوچھ نا دیکھیں میرا یہ بشواس ہے کہ سرکار کو سو پردرشی ہونا چاہیے جنتا ہمیں چونکار اگر ستہ سوپتی ہے کام کرنے کا موقع دیتی ہے تو جنتا سے سمیں سمیں پر سہی آنکڑے سہی انوان ساجہ کرنا نیتی جمعیداری ہوتی سرکار کہ آپ دیکھ رہی ہے کیا ہمارا انوان ہے کتنے لوگ سنکر میں ہو سکتے یہ ساری چیزیں جنتا کے سامنے رکھ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جب سے یہ آنکڑہ سامنے آیا تب ہی سے اتنے سارے لوگ اختے بھی ہوئے اتنے سارے لوگوں کی ویوستہ بنی اور سب ساتھ آکر آج کام کرنا اس میں راج نیتی کا تو کوئی وشہ ہی نہیں ہے میں نے تو انوان کی سلسلے میں آپ سے ذکر کر ہر سرکار کا اپنا انوان ہوتا ہے اپنے ہاتھ اٹھا دیا شرمہ جی آپ کو بتانا چاہیے پھر میرے درشک کو کہ آپ کو لگا کی راج نیتی کر رہے سر اور اگر ڈللی سرکار نہیں جگاتی ڈللی سرکار اگر اس طریقے کے انوان نہیں رکھتی جنتہ اور دیش کے سامنے تو بھی کیا اتنی اکٹیو ہوتی کیندر سرکار اس طریقے کی مدد کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتی دللی سرکار کے شرمہ جی دیکھئے جو مانی پردھان منتری جی نے جو وقت دیا دیکھئے وہ آتن بشواص کو بڑھانے کے لیے اور بشواص آدھار پڑھ لیکن ایک دوسرا پکس بھی آپ جن زنگ سے راغو بات تلنا کر رہے ہیں یہ تلنا سمیں نہیں راغو جی محب کیجئے گا میں سب تتھو پہ جاؤو کی آپ نے کیا تاو کی چی تتھو میں تتھو تتھو چاہوں تتھو چاہوں پھر بہت سی چرچیں ہو جائیں سر راغو جو راغو راغو انمان ہے وہ ہاتھ کھڑے کرنے چی تھی یہ دیکھ راغو جو انمان وہ آگا کرنے والا نہیں ہاتھ کھڑے کرنے والا یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ پردھان منتری کا جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹ انمان نہیں وہ منوبال بڑھانے والا تھا فرق یہ بتا رہے ہیں کہ کشرما دیکھیں اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جیسے آپ مجھے یہ پردھان منتری نے کہ 18 دن میں بھارت سماپ 18 دن میں کرونا یو سماپ ہو جائے گا کرونا ہمارے دیش سے بھاگ جائے پہلی فلائٹ پکڑ کے تو کیا اس سمیں پردھان منتری جی اور بھارتی جنت پارٹی ہندوستان کو برگلہ رہے تھے کیا وہ مس لیڈ کر آج بھی بڑے بڑے راج جو وکثت راج ہیں ہمارے دیش کے اور بڑے بڑے شہر ڈلی کولکتہ ممبئی اور چنہ جیسے شہر وہ بھی آج جود رہے بیماری سے تو 18 دن میں کرونا بھاگ گیا تو اس پرکار کی باتشیت کا مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ نہیں ہے یہ بیماری ہے جس سے راج نیتی سے نہیں جیتا جا سکتا اگر شرمہ جی کی پارٹی اور میری پارٹی آپس میں لڑتی رہے گی تو کہہ سکتا اور اسی طریقے سے پردھان منطری کی طرف سے جو انمان لگایا گیا تھا کہ 21 دن میں کرونا ختم ہو جائے گا اسے منوبل بڑھانے والا بھی کہا جا سکتا ہے اور اسے برگل آنے والا بھی کہا جا سکتا ہے انمان پر بحث کلیر ہو گئی